اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی علیم تحرم ما احل اللہ لکھ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم یا ایوہا نبی علیم تحرم ما احل اللہ لکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہر آ رہے ہیں اپنے اوپر وہ شہد جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے تبتغی بردات ازواجک کیا آپ چاہتے اپنی بیویوں کی رضا جوئی واللہ غفور الرحیم اب دیکھئے یہ تیبر بتا رہے ہیں اللہ تعالی کی جو یہ ناپسندید گی یا ایوہ نبی لیمت حرم ما احل اللہ لکھ تبتغی بردات ازواجک واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ نے وعاق فرمایا اللہ نے آپ کی خطہ سے درگلر کیا قد فرض اللہ لکم سورہ بائدہ کے اندر آ چکی ہے گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفار آدھا کیجئے واللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے کشت پناہ ہے وہو العلیب الحکیم اور وہ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَ لِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ عَلْمَادِهِ حَدِيثًا اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی اثر رہا اسرار سے خفیہ طور پر راز کے طور پر میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی بات سمجھنی چاہیے باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا ہے دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں یہ میرا راز ہے فَلَمَّا نَبَّأَا بَعْضِ بِهِ جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا عورتوں کے کہتے ہیں پیٹھ ہلکے ہوتے ہیں اس معلی میں عورتوں کی کم نوری شمار ہوتی ہے تو ازواج متحرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے فَلَمَّا نَبَّأَا بِهِ جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وَعَذَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے راز آپ کی اہلیہ نے فاش کر دیا عَطَفَ بَعْضَهُ تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا وَعَذَرَ اِبْعَا دِن بَعَذٍ بَعَات پوری ان کو نہیں بتائی باز جو ہے روک لی فَلَمَّا نَبَّأَا بِهِ تَجَبُنُنَنِ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا مَنْ عَالَكَ آگا اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فورا نہ نامہ صحیح کہ ہاں حضور مجھ سے غلط ہی ہوگئی میں واقعی طرح ا nick کا راز جو ہے وہ میں لکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے ذھیانی میں بے خیالی میں بات نکل گئی ایک دوسرا یہ ہے من امباد آپ کو کس نے بتایا یہ انداز جو ہے دیکھیں عام بینی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا آئے جان لو اچھی طرح اے عائشہ اے حفظہ یہ تمہارے شوہری شوہر نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہیں طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے من امباد آپ کو اس نے بتایا جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نہیں کہی گئے ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی رابریش اختیار کی لیکن معانی حبید الدین فراہی رحمت اللہ علیکم میں اپنی ذات پر بہت بڑا عسان سمجھتا ہوں جو انہوں نے تعبیر کی ہے اور وہ عربی دمان کا جو اس لئے اس کے اعتبار سے سب سے سب برست ہے انت توبا الیلاللہ فقد صغت قلوبکما و انت ظاہرا علیہ فین اللہ هو مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکت بعد ذلك ظہیر انت توبا الیلاللہ فقد صغت قلوبکما اگر تم دونوں اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیات نے راست چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیات حضور کی دوسری اہلیات وہ کہا جاتا حضرت حفظہ نے یہ معاملہ کیا حضرت عائشہ کو بتا دیا ان دونوں کے تعلقات بہت اوچے تھے اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالی عنہما اس کے حوالے سے ہی پھر ازواج متحرات نبی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اتنی تتوبا الیلاللہ ہے اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو فقد صغت قلوبکما اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل تیڑے ہو چکے ہیں یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے ازواج متحرات سے انہیں بالعموم قدر ہے حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے لیکن یہ عام ازواج متحرات سے ہے اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لئے یہی مناسب ہے اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے نازوالے نیاز کیا جانے اب یہ مانگاری ہو ہے یہ ذرا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غرق ہو یا آپ مجھے معاف کر دیجئے اور وہ بھی اس لئے معاملہ ہے شہر اور بیوی کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیاں تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے بس تم مان نہیں رہے ہو دل میں تو تمہارے بات سمجھ لی تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہیں یہ یہ انداز ہے یہ اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا اب میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں اِن پَتْعُبَ اِلَلَّهِ فَقَرْ سَدْتْ قُلُوبُكُمْ اللہ کی دناب میں اگر توبہ اچھا سنگم کا ایسا جب سے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مالہ الہ مالہ عن میلان سے مالہ کے بعد الہ ہوگا کسی شیع کی طرف میلان تبنجھو کا ہونا دل کا ادھر رجحان ہونا اور مالہ عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا لفظ ایک ہی ہے مال میلان الہ اور عن رغیبہ الہ رغیبہ عن رانب ہوا اس شیع کی طرف اور رانب ہوا اس چیز سے متنفر ہو گیا اس چیز سے لفظ ایک ہی ہے رغمت اس کا سنگ کا لفظ ہے تو سنگ جو ہے دو طرح جاتا ہے تمہارا دل تو مائل ہوئی گیا ہے کس طرح مائل ہو گیا ہے یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو اب صرف یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیئے تھے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاكِن فَتَعْبَ عَلَيْهِ یہ ترجوہ ہے اس آیت کا صحیح صحیح اِن تَتُوبَ عَلَلَّهِ فَتَسَغَتْ قُلُوبِكُمَا وَاِن تَظَارَ عَلَيْهِ اور اگر اب جیسے کی قائدہ ہے آنتوں پر حضور کی بھی کوئی حلقا سا صحب اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے قرآن مجید کے اندر اسی طرح بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج متحرات ہیں تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیگی ہو رہے ہر آئے اللہ کی طرف سے اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ان تظاہرہ علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی متحدہ بھار بنا لیا تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَاحِرُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَائِقَةُ وَعْدَذَالِكَ ظَحِيرُ کہ اللہ ان کا ولی ہے دوست ہے پست بنا ہے مددگار ہے پھر جبرائیل ہے پھر تمام صالح اہل ایمان ہے پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پست بنا ہے تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو چاہے وہ تمہارے شہر ہیں اور تم ان کی بیوی ہو لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امت ہی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجا لہو واللہ کے رسولے تو ممت ہی ہو عسیٰ ربہو ان طلقكن ان يبدلہو ازواجا خیرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قعنطات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکار عسا ربہو ابھی اور سختی آ رہی ہے امید ہے کہ ان کا رب ان طلق کلنا اگر تم سب کو طلاق دے لے ایوب دلہو ازواجا خیرا من کلنا کے بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے مسلمات مؤمنات قعنطات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکار یہ سارے اصاف ان میں واو ہے ہی نہیں ویک وقت یہ سارے اصاف ہوں مسلم بھی ہوں مومن بھی ہوں فرمابردار بھی ہوں توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت گزار سائحات دنیا کی لذات سے کنارہ کش سیبات بھی ہو سکتی ہیں حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ یہ سیبہ وہ ہے جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو طلاق ہو گئی ہو یا یا کہ بیوہ ہو گئی ہو اکثر بیشتر جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں وابکار اور کواری بھی تو ایک غالبا جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں باقی سب کی سب سیبات ہیں یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ آئیلی زندگی سے متعلق حاصل کیا ہوا کہ وہ موتدل معاملہ رکھو حقوق الزوجین اپنی جگہ ہے فرائض الزوجین اپنی جگہ ہے اللہ کے حقوق اس سے بالا ہے ان کو اوپر قائم رکھو اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دی ہے فرائض معین کر دی ان کو ادا کرو لیکن یہ کہ ادھر اگر ہو گیا ہے معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو بات نہیں بن رہی ہے اگر رخصت کرنا شرافت کے ساتھ اس کے یہ قوائد و ذوابی تھے اور اگر ادھر جانا ہے تو رکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت تو درو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت وہ تمہیں کسی غلط راستے پڑھنے جائے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُقُوا اَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاغٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يَا يَعْلَذِينَ آمَنُوا قُوْوْا وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اہلِ ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ہلو آیال کو آگ سے یعنی دیکھئے ایک نیگٹیو ایسپیکٹ تو یہ آیا تھا يَعْلَذِينَ آمَنُوا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَرْلَّكُمْ فَحْزَرُوْهُمْ یہ تو نیگٹیو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان کی محبت ان کی دل جوئی تمہیں غرق راستے پرنے ڈال دے اب یہاں جو پوزیٹیو ہے تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے اپنی سی کوشش کرنا دال دینا یہ تمہارے استیار بھی نہیں ہے حضرت نو کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے ساپنے غرق ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن تم کیا کر رہے ہیں تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان لکھر کی ذمہ داری ہے کھانا پھلانا ہمارے ذمہ داری ہے بس یہ بہت غلط ہے بندہ مومن ہونے کے ناتے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو تربیت ان کی دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے یا ایواللزین آمنوا اہل ایمان بچاؤ پہلے آپ کو فطری بات ہے قو انفوسکو جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے ختمے میں اوسیکم و نفسی بتقو اللہ میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوائے اختیار اپنے نفس کو بھی اسی طرح قو انفوسکو و اہلیکم نعرہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے و قودو حناس و الحجارہ اس کا عیدل بنے گا انسان اور پتھر علیہا ملائکتن غلاغن شدار اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خون ہیں سخت دل ہیں شدار لا یعصن اللہ ما مرہن اب جب تم یا تمہارے لادلے تمہاری لادلی بیوی اور تمہارے لادلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھوکے جائیں گے اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالہ و شیمن وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسی جے گا نہیں وہ بڑے سخت دل ہیں اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو جہنم کے داروگاں کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں یہ محبت نہیں یہ تو عداوت ہو گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مدہ ہے عالی تعلیم دلوار ہے کونسی تعلیم دلوار ہے جو انہیں دین کے طرح راغی کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے کہ تمہاری رحمت ہے محبت ہے یا عداوت ہے دشمنی ہے جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمادی نہیں کریں گے جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اور کہا جائے گا اے کافروں اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناو انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ بلکہ اس پورے گرب کے حوالے سے جو میں نے اردت کیا تھا پھل سرات کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں اس کی ایک دھلک یہاں بھی دکھائی دے گی جو سورہ حدیر میں تھا وہ یہاں ہے یہاں میں اختصار کے ساتھ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا عسی ربکم ان يكفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخزی الله النبی یوم لا يخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأیمانهم يقودون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب نے بڑے خلوص کے ساتھ احلاص کے ساتھ اس توبہ کو یہ نہ سمجھئے کہ خدا نہ خاتتا کوئی شراب پیتا ہے بس سے توبہ کر لی ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے کوئی رشوت لیتا انہوں نے رشوت سے توبہ کر لی یہ بھی توبہ ہے سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کدر رہے دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف کس کے رقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی زندگی کا رخ کیا ہے پلتو لوٹو اللہ کی طرف آخرت کی طرف تو آپ پڑھ چکے سورة زاریہ سفروا اللہ دورو اللہ کی طرف لپکوہ جا کی طرف کدھے جا رہے ہو فینہ تذہبون کدھے جا رہے ہو یا ایوہ الذین آمنو توبہ اللہ توبہ تنسوہ غفلت میں زندگی گزر گئی اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے ہیں چاکہ کتنا گڑھا پا آگیا موقع ہے فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہیں ان کو عدا کرنے بھی کمر کسو فرائض دینی صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے فرائض دینی باطل کے ظلمے پہ تہت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت اس کے لئے زد و جہد یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور اولیاں چلیں تیاری کرو اس کے لئے جماعتی زندگی ہو ان کی تربیت ہو بارہ برس تک مکہ میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا کوئی عکس ہو وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کوئی عکس اس کا ایک ہزار میں ایک درجے میں کچھ تو یہ پیدا کرو تیاری کرو سمجھو منحج انقلاب نبلی کیا تھا اس پر میری ایک کتاب موجود ہے شاید آؤٹو پرنٹ ہے آج کل منحج انقلاب نبلی باقی کیس و تقریریں یہ دبعے شمار ہیں توبو ان اللہ توبتا نسوحا خالص توبہ پاک توبہ یہ نہ ہوگے دل میں کچھ چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام توبہ کی تصمیح کر لو کوئی توبہ نہیں اگر تم خالص توبہ کرو گے اَسَا رَبَّكُمَ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا دامہ عمال کے دھبے بھی دھو دے گا اَتَّعِبُ مِنَ الزَمْبِكَ مَنْ لَا ظَمْبَ لَهُ جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسے ایسے اسے گناہ کبھی کیا ہی نہیں اور یہ کہ آہندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا اُجُدْ خِلَكُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِی مِنْ تَعْتِنْ اَنْهَار داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نبیہ بہتی ہوں گی جس دنکہ اللہ تعالیٰ نہیں رسوہ کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَا اَلِيْهِمْ ان کا نور دورتا ہوگا ان کے سامنے وَبِ اَيْمَانِهِمْ اور ان کے دہنی طرف وہی افاظ ہے جو سورہ حدید میں آئے دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹورچ کی روشنی پڑے گی اور عمالِ صالحہ کا نور دہنی طرف ہوگا اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے اس کو مقلب سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آج روشنی ہو جائے گی وہی بڑی غنیمت ہے اظہرے میں پگنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی طورچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے سنعا تک جائے گی یمن کا شہد ابو بکر صدیب کو کون سی روشنی ملے گی ہمیں تو وہ طورچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا کیوں تھوڑا ملا کوئی تحییرات تھی کمی تھی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا تو بچا بچا کے نرکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے ربنا اتمیم لنا نورانا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان غفاری سے ہماری کوتہیوں کو ڈھاپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرماتے ہیں اتمیم لنا نورانا وقفر لنا ہمیں بخش دے انکا علا کل شئین قدیر یقیناً اے اللہ تو ہر شئے پر قدیر تیرا حب کا ان لوگ سکتا ہے یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین وبئس المصیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی جو کی توسرہ توبہ بھی آ چکی ہے واغلظ علیہم سختی کیجئے آپ کی تغییت میں نرمی ہے اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے مسلمان تو ہے وہ تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں ہوا اوزن یہ تو کانی کانے نرے بس کانی کانے سن لیتے ہیں سمجھتے تو ہی نہیں دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ان کے یہ بھی کہتے تھے وہ لیکن آپ سختی کیجئے اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط سے بھی مقتلعہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاتھ سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے ہم سے کیا ہے ہم تو ان کے تابع ہیں ہر عورت ایک مکمل انسان ہے پل ہیومن بیم اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے دیگنیٹی ہیومن دیگنیٹی وہ لکل مساواد طور پر شیئر کرتی ہے اخلاقی طور پر مساواد سے بلکل اور ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی عورت بھی جیسے کہ مرد ہیں اس کا اپنا ایمان ہوگا عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا یہ اس حقیقت کو بازے کرنے کے لیے تین خواتین بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے ربا اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم يغنی عنهما من الله شيئا وقیل ادخل النار معا الداخلین اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نو کی بیوی اور نوٹ کی بیوی کی قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے تحت ان کے نکاح میں تھیں فخانتا هما فلم نے ان سے خیانت کی فلم يغنی عنهما من الله شيئا تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر ان کے دونوں شوہر جئے ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی بیوی بھی غلق ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی اور حضرت الود کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھرا ہوا ہے اسی میں حالات ہوئی تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر وقیلت خلدنا رامات داخلین اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا چاہے وہ نور اور نوت ہو نوت تو خیر قلو العظم من الرسول میں ان کا سمار عام طور پر نہیں ہوتا حضرت نوت ہو بہت قلو العظم ساڑھے نو سو مرس جنال دعوت دی اس لئے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کحفر بنمایہ کرتے تھے یا فاطمہ بنت محمد انقضی نفسکے من النا اے فاطمہ محمد کی دورے چشم لخت جگر اپنے آپ کو آگ سے نکالو بچاؤ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس لئے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشیعہ کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیہ تھیں دونوں بیوی ہیں اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی یہ خیانت تھی اس لئے کہ سورہ نسا میں جو آیا ہے غیب چندہ یہ فرض کرنا پوری ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھتا تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہرے کی باتوں سے واقع ہو تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نسلیق ہوں لیکن بہرحال نتیہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناتے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِلِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون اور اہلِ ایمان خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی آسیہ ان کا نام تھا اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کہہ کے سامنے آ رہی ہے جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لئے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے وَنَجْجْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی وَنَجْجْنِ مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اور اللہ جلد رزل مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے یعنی موت کی آرزو کر رہی ہے محل میں ہے عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ کی ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا کفر کا اس کا معاملہ ہے تو ان کے در بیزاری کتنی ہے اپنے شوہر سے تو گویا کہ دو انتہائی مثالیں آگئی بہترین شوہروں کے ہاں بہترین انجام والی بیوی ہیں اور بہترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت خدیجہ حضرت آئیشہ حضرت فاطمہ یہ یوں سمجھئے چھوٹی کی خواتین ہوں گے قیامت میں تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہی میں تیسری مثال دی ہے عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے نیک ماحول مل جائے حضرت زکریہ جو ہیں انہوں نے ان کے کفالت کی ان کی پرورش کی ان کو اپنے پاس رکھا تربیت کی ایک نبی کے آگوش تربیت میں پر ہی ہے لہذا وہ نورن علا نور ہے وَمَرْيَ مَبْنَةَ عِمْرَانَ وَمَرْيَ مَبْنَةَ عِمْرَانَ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے پھوک ماری اس میں اپنے روح کی وَصَدَّقَةْ بِكَلِ مَاتِ رَبِّهَا اور اس نے تصدیب کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے دریئے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چل لیا آئے اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے یہاں بیٹا ہوگا یہ ساری باتیں انہوں نے محنی تصمیم کی صدقَةْ بِكَلِ مَاتِ رَبِّهَا وَقْتَوْ بِهِ اور جو اس کی کتابیں تھی ظاہر بات تھا کہ توراق ان کے پاس موجود تھی ضبور ان کے پاس موجود تھی انبیاء کے اور صحیفیں ان کے پاس موجود تھے یہ تو صرف انیس سو سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت all the prophets of the old testament ان کے تمام صحیفیں پوری old testament موجود تھی وَقْتَوْ بِهِ اور اس کی تمام کتابوں کی انہیں تصریح کی وَقْعَنَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ تو بہت تھی فرما بردار بلدیوں میں سے تھی تو تین چیزیں تو آگئی چوتھی قسم رہ گئی کہ نہیں رہ گئی آپ نے کچھ سوچا یا نہیں بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون ایک خاتون نور الانانور خود بھی نیک ماحول بھی نیک چوتھی کونسی بات میں گئی خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے تبت یدابی لہبی وطب ماہ نعنہ مالہ وما کسب سیسر نارن ذات اللہبی وامراتہ حمالت الحقب یہ پھر جب وہاں پہنچیں گے پڑھیں گے شوہر بھی بدتینت تیجی بھی بدتینت ظلماتن بادوها فوقباز